چھتیس گڑ میں کیسے ایک مزدور بنا ایم ایل اے وہ بینچنگ میں مارے گئے باپ کو بی جے پی نے کیوں دی ایم ایل اے کی ٹکٹ اور کیسے ساجہ کی سیر سے اشور ساہو نے سات بار رہے کانگرس کے ایم ایل اے کو دی شکست دیکھیں یہ خاص ریپورٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک مزدور پیشہ شخص چھتیس گڑ کی ساجہ سیٹ انتخابات میں کھڑا ہوا اور ایم ایل اے بن گیا آپ کو بتائیں تو بوپیش بگیل حکومت کے مسلسل دوسری مدت کے خواب کو ختم کرتے ہوئے کانگرس کے پانچ سال کے اقتدار کے بعد بی جے پی چھتیس گڑ میں واپس آئی ہے جہاں بی جے پی نے چوون جبکہ کانگرس نے پینتیس سیٹو پر کامیابی حاصل کی ہے وہیں اس بار کی انتخابات میں ریاست نے کئی قریبی مقابلے بھی دیکھے ہیں جن میں سابق نائب وزیر آلہ ٹی اے سنگھ دیو بی جے پی کے راجش اگروال سے صرف چرانویں ووٹو سے ہار گئے ہیں تاہم چھتیس گڑ کی بھمیترہ زلہ میں ایک اور بڑا ہنگامہ بھی ہوا ہے بھمیترہ زلہ میں ساجہ لیجسلیٹیو اسیمبلی سیٹ پر ایک اہم تبدیلی دیکھنے کمیلی ہے جہاں بی جے پی کی جانت سے ایشور ساہو اور کانگرس کی طرف سے رویندر چوبے کو امیدوار کے طور پر میدار میں اتارا گیا تھا جس میں ایشور ساہو نے سات بار کانگرس کے ایمیلے رویندر چوبے کو ایک ایوان سو چھانمے ووٹو سے ماند دی دی ہے یہاں آپ کو خاص بات بتائیں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ایشور ساہو کو تب ٹکر دیا تھا جب ان کے بیٹے کی حجومی تشدد میں یعنی کہ موب لنچنگ ہوئی اور موت ہو گئی وہیں باجپا نے کانگرس حکومت پر مجرومو کا ساتھ دینے کا الزام لگایا یہ ایشور ساہو کل تک مزدور تھا لیکن آج 36 گڑ کا ایمیلے ہے جس کے بیٹے کو ایک حجوم نے قتل کر دیا تھا اور باجپا کے مطابق کانگرس نے مجرومو کا باقاعدہ ساتھ دیا تھا ایشور ساہو نے سات بار رہے کانگرس ایمیلے کو شکست دے دی وہی بی جے پی لیڈر امیت مالویہ نے ٹویٹر پر ایشور ساہو کے لیے لکھا ہے کہ ہمیں انہیں میدان میں اتب اتارا جب ان کے بیٹے کو ایک مسلم حجوم نے قتل کر دیا تھا حالانکہ جیت سے وہ اپنے بیٹے کو واپس تو نہیں لاسکتے لیکن شاید کچھ بندشیں کر سکے واضح رہے معمولی مزدور ایشور ساہو نے کانگرس کے مضبوط ایمیلے رویندہ چوبے کے خلاف جیت کر سامنے آئے ہیں حال رہے ساجہ لیجسلیٹیو اسیمبلی سیٹ پر 83.19 فیصد ووٹ ڈالے گئے تاہم اس سے پہلے یعنی کے سال 2018 میں اس سیٹ پر 89.8 فیصد ووٹ ڈالے تھے اور 2018 کی اسیمبلی انتخابات میں کانگرس کے رویندہ چوبے نے بی جے پی کے امیدوار لبچند بفانہ کو 17.6 فیصد ووٹوں کے فرق سے شکست دے دی تھی